دوستوں اکثر سنا گیا ہے کہ جو مائیگرین کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں کہ ان میں کافی لمبے ٹائم تک مہینوں سالوں ایون دشاکوں تک ہے نا وہ علاج لیتے رہتے ہیں اور اس کے موجود بھی ان کو کوئی آرام نہیں آتا جب وہ کسی فیزیشن کے پاس میں جاتے ہیں تو اس کا جو قرآن ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو انون ریزن ہے ہوتا ہے خود بھی صحیح ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے لئے میڈیسن لیجئے لیکن میڈیسن لینے کے بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے کتنے ٹائم تک لیں گے میڈیسن کا بھی ایک اپنا فائدہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نقصان بھی ضرور ہوتا ہے تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے جب ڈیٹیل میں جب اس چیز کے قارن کو جاننے کی کوشش کی ہے کہ نیورولوجیکل پائنٹ آف پیو سے جب ہم اس چیز کا انیلیسس کرتے ہیں تو جب تک ہم اس کا قارن نہیں پتا لکاتے تو کیول علاج کرنا کی کیول میڈیسن لینا ہی سمجھداری کا چیز نہیں ہوتی ہے ایک کوالیفائیڈ نیورولوجسٹ اور ایک بین فیزیشن اس چیز کو اسیس کرتے ہیں کہ آپ کے جو سر میں درد آرہا ہے جس کو آپ میڈیسن سمجھ رہے ہیں اس کا قارن کہا ہے ہو سکتا ہے کہ ہارمونال چینجز ہو ہو سکتا ہے آپ کی ویسکولر کوئی پرابلم ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کوئی ٹیومر وغیرہ ہو ہو سکتا ہے ٹیور کلاوسیز ہو ہو سکتا ہے جو ہمارے برین کی سٹیکچرز کو اس کی فیزیکس کو اس کی بائیو کیمیکل سسٹم کو اس کی ہارمونال سسٹم کو چینجز کرتے ہیں نیورو ہارمونال فینومینا اس سب چیز کا جب تک انیلیسس نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ اس کا علاج ہم ایک پرمننٹ طریقے سے نہیں کر پاتے تو مریض کرونک پین کے اندر سے چلا جاتا ہے جس سے ہم میگرین کہتے ہیں انٹرویشنل پین میڈیسن کے اندر سے ایک بہت سمپل سا طریقہ ہے ہم اس کے اندر سے سیفینو پیلیٹائن ایک گینگلیا ہوتا ہے کیونکہ یہاں اس لیول کے اندر آتا ہے اور اس کا ریلے سینٹر ہوتا ہے اس کی جو سپلائیز آتی ہے ہماری مینجز میں جاتی ہے ہماری ایر میں جاتی ہے ہمارے ہیڈک پر اوپر کی سیڈ میں جاتی ہے کرینیم پر جاتی ہے اس کا کافی واسکولر سپلائی اس سے ایک بیگولیٹ ہوتی ہے یعنی اس چیز کو ہم مدے نظر رکھتے ہیں پر ڈائیگنوستک بلوک لگائیں پہلے اور ڈائیگنوستک بلوک سے یہ دھی آپ کا جو سیرکہ درد ہے جسے ہم میگرین کہتے ہیں وہ ختم ہو جانا چاہیے تو کنفرمیٹری ہم ماند چکتے ہیں کہ یہ نیرو ویسکولر ریزن کے کارن یہ درد آ رہا ہے تو اس سیچویشن کے اندر سے جو سیفینو پیلیٹائن گینگلی ہے اس کا ہم ریڈیو فریکوینسی ابلیشن یا آئیزولائیسس ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس سے ہم اس کا پرماننٹ نیدان ہم کر سکتے ہیں اور اس مریض کا جو سر کا درد ہے وہ کافی حد تک ختم ہو جاتا ہے جس سے اس کو درد کی دوائیں لینے کی ضرورت نہیں پڑتی اور اپنی روٹین ایکٹیوٹی اس میں کسی پرکار کے آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ڈے کیئر پوشیجر ہوتا ہے اس کے اندر سے اندر لوکل انیستیسیا فلورسکوپک سوٹ کے اندر سے آپریشنل تیٹر کے اندر سے یہ پوشیجر کیا جاتا ہے جس میں مریض کے جس حصے کے اندر سے ہم یہ الیکٹرول ڈال رہے ہیں اس کو لوکل انیستیس کرتے ہیں اور پوری مانیٹرنگ ہوتی ہے اس کے اندر سے اور اس کی گائیڈنس پورا معلوم کیا جاتا ہے کس لیول پر ہم ایکسس کر رہے ہیں اسٹیمولیشن کیا جاتا ہے اس نر کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا سینسری آوٹپورٹ موٹر آوٹپورٹ سارا دیکھنے کے بعد ہی یہ سارا پروسیجر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد میں پیشنٹ کو امیجیٹلی کافی ہاتھ پہ آرام آنا چالوں ہوتا ہے اور ساتھ کے اندر سے کچھ میڈیکیشن بتا دی جاتی ہے جن کا ہم صحیح ڈنگ سے ہم پالنا کریں تو اس طرح سے ہمیں کافی ہاتھ تک آرام مل سکتا ہے Thank you